ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستوں چار راجوں کے چناو نتیجوں کو لے کر بسپا سپریموں نے اپنی پہلی پرتکریا دی اور جو پرتکریا دی ہے بسپا سپریموں نے دوستے وہ حیران کر دینے والی ہے چار راجوں کے چناوی نتیجوں کو لے کر بسپا سپریموں نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کیا باتیں کہیں ہیں کیا سندیش دیا ہے آج بیسپی سپریمو نے خاص طور سے بابا صاحب کو لے کر کیا بڑی باتیں کہہ دی ہیں بسپا سپریمو نے چناوی نتیجوں پر بسپا نے کیسے ٹپڑی کی ہے کیا کہا ہے اس کے کیا معنی ہیں وہ میں دوستوں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستوں لگاتار انتظار کیا جا رہا تھا کہ بسپا سپریمو یہ جو نتیجیں ہیں اس پر کیا بولیں گی تو آخرکار ان کی پرتکریہ آ چکی ہے لیکن دوستوں ان کی پرتکریہ پر جانے سے پہلے آپ پہلے نتیجے سمجھ لیجئے پہلے چار راجیوں کے نتیجے آنکڑے جان لیجئے جس سے بسپا سپریمو کا جو بیان ہے وہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے دوستوں بسپا سپریمو نے انہی نتیجوں کو لے کر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے پہلے نتیجے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں مدھے پردیش میں دیکھئے دوستوں تیس بیدھان سبا سیٹے ہیں بہومت کے لیے یہاں پر چاہیے ایک سو سولہ اور جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر کتنی سیٹے ملی ہیں دوستوں ایک سو تیرسٹ سیٹے ہیں بہومت سے بہت زیادہ اسی لیے اسی لیے ان نتیجوں کو لے کر سندے اور شک پیدا ہو رہا ہے چنتہ ہونا لازمی ہے دوستوں راڑستان کی بات کروں تو راڑستان میں دوستوں بیدھان سبا سیٹے ہیں یہاں پر بہمت کے لئے چاہیے 101 سیٹیں اور جانتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو رادستان میں کتنی سیٹیں ملی ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی بھارتیہ جنتہ پارٹی یہاں بھی بہمت حاصل کر چکی ہے 115 سیٹیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو رادستان میں ملی ہے کانگریس پارٹی کو ماتر 79 سیٹیں اب 36 گڑھ کی بات کر لیتے ہیں دوستو 36 گڑھ کا نتیجہ تو اور بھی زیادہ آپ پرتیاشت ہے چنتہ میں ڈالنے والا ہے حیران کر دینے والا ہے 36 گڑھ میں کل 90 ویدان سبہ سیٹیں ہیں یہاں پر بہمت کے لئے چاہیے 46 سیٹیں ہیں لیکن جانتے ہیں کون جیتا یہاں پر کانگریس پارٹی نہیں یہاں پر بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی جیتی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی یہاں بھی بہمت حاصل کر چکی ہے چاہیے تھا ماتر 46 بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خاتے میں پہنچا ہے 54 سیٹ یہ کیا ہے یہ کیسے آئے نتیجے کیا جادو کی چھڑی گھومائے گئی دوستو اب بات کرتے ہیں تیلنگانہ کی تیلنگانہ کی بات کروں تو یہاں پر یہاں پر بی جے پی کا دم نہیں دکھا دوستو یہاں پر کانگریس کی سرکار بنی ہے یہاں پر کانگریس پارٹی کو 64 سیٹیں ملی ہیں بی آر ایس کو 49 سیٹیں انہی نتیجوں کو لے کر بسپا سپریمو نے گمبھیر سوال کھڑے کیا ہے بسپا سپریمو نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کے پکش میں ایک طرفہ جو نتیجہ آیا ہے وہ شنکہ پیدا کرنے والا ہے اچمبhit کرنے والا ہے چنتہ میں ڈالنے والا ہے کیونکہ بسپا نے بڑی ہی دمداری کے ساتھ یہاں پر چناؤ گڑا تھا اور چناؤ کا جو ماحول تھا اس بیچ ایسا بچتر نتیجہ آنا لوگوں کے گلے کے نیچے اتر پانا مشکل ہے دوستو بسپا سپریمو بھی اس کو لے کر حیران ہے بہت زیادہ حیران ہے اور صرف بسپا سپریمو نہیں تمام بپکشی پارٹیاں بھی چناؤ نتیجہ کو لے کر حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیسے بھارتی جنتہ پارٹی مدھے پردیش شتیزگڑ راجستان میں پرچند بہومت لے کر آئی تو دوستو چلیے بیسپی سپریمو نے کیا بیان دیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور بڑے ہی دھیان سے سنیے گا بیان بہت ہی بہت بڑا بیان ہے دوستو اور کئی سارے سندیش بسپا سپریمو کے اس بیان میں چھپے ہوئے ہیں ان کا ٹویٹ جو سامنے آئے دوستو بہت ہی شاندار ٹویٹ ہے بسپا سپریمو کی اس ٹویٹ کی میں تاریف کرنا چاہوں گا دوستو بہت ہی بہترین ٹویٹ بہت ہی شاندار پرتکریہ آئی ہے بسپا سپریمو کی طرف سے جو میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں دوستو بسپا سپریمو نے کہا ہے کہ چار راجیوں کے نتیجے ایک پارٹی کے پکش میں ایک طرفہ ہونے سے سب ہی لوگوں کا شنکت اچمبت اور چنتت ہونا سوابھابک ہے کیونکہ چناؤ کے پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسا بچتر پیڑام لوگوں کے گلے کے نیچے اتر پانا بہت مشکل ہے وہی باتیں جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بچتر پیڑام ہے دوستو آگے کہتی ہیں کہ پورے چناؤ کے دوران ماحول ایک دم الگ اور کانٹے کے سنگھرش جیسا دلچسپ کنتو چناؤ پیڑام اس سے بلکل الگ ہو کر پوری طرح سے ایک طرفہ ہو جانا یہ ایسا رہ سیاطمک معاملہ ہے یہاں پر شک کر رہی ہیں بسپا سپریمو ای وی ایم کو لے کر خاص طور سے دوستو کھل کر تو نہیں لیکن ای وی ایم کو لے کر یہاں پر ہونے چوٹ کی ہے جس پر گمبھیر چنتت اور اس کا سمدھان ضروری ہے لوگوں کی نبض پہچاننے میں بھینکر بھول چوک چناوی چرچہ کا نیا وشہ ہے آگے لکھتی ہیں کہ بی ایس پی کے سبھی لوگوں نے پورے تن من دھن دمداری کے ساتھ یہ چناو لڑا جس سے ماحول میں نئی جان آئی کہیں نہ کہیں بسپا سپریمو کافی زیادہ خوش لگ رہی ہیں جس طریقے سے ان کے کارکرتاؤں نے محنت کی جس طریقے سے آکاش آنند نے محنت کی اس کو لے کر دوستوں وہ خوش ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیبر کیا چیزوں کو جو محنت کی اس کو لے کر خوش ہیں پشتاوا نہیں ہے کہ ہم نے اتنا محنت کیا اسے کیا وہ خوش ہیں کہ ہم نے بہت دمداری سے چناو لڑا دوستوں بسپا سپریمو آگے لوگوں سے اپیل کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ جو نتیجے آئے ہیں اس سے آپ کو کتائی بھی نراش نہیں ہونا ہے ان نتیجوں سے آپ کو نراش نہیں ہونا ہے بلکہ پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے جیون سنگھرشوں سے پریڑنا لے کر آگے بڑھنے کا پریاس کرتے رہنا ہے دوستوں ایک بہت بڑی خبر بھی میں آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو لے کر اب 10 دسمبر کو 10 دسمبر کو پارٹی کی آل انڈیا کی ایک بیٹھک ہے لکھنوں میں چناؤ نتیجوں سے بسپا سپریموں نے کہا ہے کہ بچلت ہوئے بینا امبیٹکر وادی مویمنٹ آگے بڑھنے کا ہمت کبھی نہیں ہارے گا انہوں نے کہا ہے کہ امبیٹکر وادی مویمنٹ چلتا رہے گا چناؤ نتیجوں سے ہم بچلت نہیں ہوئے ہیں ہمارا سنگھرش جاری رہے گا دوستوں جو شک ظاہر کیا ہے بسپا سپریموں نے وہ خاص طور سے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ای وی ام کو لے کر آئے یہ بیان آپ دیکھئے یہ بیان پہلے دیکھئے انہوں نے بیان دیا تھا آپ کو یاد ہوگا چناؤ کے دوران کہا تھا بیلٹ پیپر تھا تو جیتے تھے ای وی ام آنے پر گراف گرا بسپا سپریموں نے کہا تھا کچھ تو گل بڑ ہے تو دوستوں صاف طور پر بسپا سپریموں کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا کھیلا ہوا ہے کیونکہ بچتر نتیجے ہیں یہ آپ خود سوچئے تین راجوں میں پرچند بہمت سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنی ہے تو کیسے بنی ہے ای وی ام کو لے کر کئی طریقے کی سوال مدھر پردیش میں بھی اٹھائے گئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ای وی ام یہاں پر آمد ہوئی وہاں پر آمد ہوئی سٹرانگ روم کی رکھوالی کی جاری تھی کیا واقعی ای وی ام سے کھیلا ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پر بسپا سپریمو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بائلٹ کے زمانے میں بسپا جیتی تھی اور جب سے ای وی ام آیا ہے تب سے بہجن سماج پارٹی چناو ہار رہی ہے اور وہ لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ای وی ام ہے ختم ہو جانا چاہیے ای وی ام ختم ہونا چاہیے بائلٹ پیپر سے چناو ہونا چاہیے لیکن دوستو جہاں تک ای وی ام کا مددہ ہے ای وی ام کا مددہ لوگ الگ الگ طریقے سے اٹھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ای وی ام کو لے کر ایک کہیں نہ کہیں سیوک تروپ سے ایک آندولن کرنے کی ضرورت ہے ایک راشتریے آندولن کی ضرورت ہے دوستو کئی دیشوں میں ای وی ام کو بیان کر دیا گیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ میں ابھی معاملہ چل رہا ہے لیکن سنوائی کب ہوگی اس کی تاریخ نہیں آ پائی ہے ای ڈی آر نے سپریم کورٹ میں ای وی ام کو لے کر ایک آجکہ لگائی ہے لیکن ابھی اس پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو دوستو یہ چار راجیوں کو لے کر بسپا سپریموں کی بڑی پرتگریہ ہے ساف طور پر یہاں پر شنکہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو نتیجے آئے ہیں چنتیت ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ نتیجے عجوبے والے ہیں بہت ہی آشر جنگ نتیجے ہیں اور دوستو سب سے بڑی خبر تیاری پر بچار بیمرش کیا جائے گا دس دسمبر کو لکھنو میں بی ایس پی کی آل انڈیا کی بیٹھک ہونے والی ہے تو دوستو آج ہے چار دسمبر دس دسمبر کو لکھنو میں بی ایس پی ایک بہت بڑی بیٹھک کرے گی اور دوستو اب یہاں سے بسپا سپریموں لوگ سبح چناؤ کی تیاری میں جھٹ چکی ہیں اب ان کے لئے صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے ایک ہی مشن ہے مشن اسی خاص طور سے اتر پردیش میں اتر پردیش میں بہترین پردرشن کرنا چاہ رہی ہیں بسپا سپریموں اب سیدھے سیدھے بسپا سپریموں لوگ سبح چناؤ میں کوچ چکی ہیں چار راجوں کی جو نتیجے آئے ہیں اس کو لے کر سوال کھڑے کیا اور ظاہر طور پر ہر کوئی سوال کھڑے کرے گا ہی کیونکہ جو آنکڑے ہیں بہت ہی حیران کر دینے والے ہیں دوستو تو دوستو یہ ہے بسپا سپریموں کی بڑی پرتکریا اور بسپا سپریموں کو لے کر بہت بڑی خبر تھی یہ جس کو لے کر ہر کوئی اندزار کر رہا تھا کی بسپا سپریموں کیا بولیں گی تو دوستو چار راجوں کی چناؤں بھی نتیجوں کو لے کر بسپا سپریموں نے بہت بڑا بیان دیا ان بیان کو لے کر آپ کی کیا پرتکریا ہے بسپا سپریموں نے جس طریقے سے ای ویم کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اس کو لے کر آپ کی کیا پرتکریا ہے کیا واقعی کچھ جھولا ہوا ہے کیا ای ویم سے یہاں پر کھیلا ہوا ہے دوستو اپنی پرتکریا آپ لوگ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے سیوک کریے ویڈیو کو جن جن تک پہنچائیے جس سے دیش کی جنتہ جاگ روک ہو جائے بھارت جائے سمبیدھان شکریہ